کون سا ایسا پاکستانی ہوگا جسے وطن کے رکھوالوں کی سب سے بہترین ایجنسی آئی ایس آئی سے محبت نہ ہوگی دنیا کی ایک سو تیرانویں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے آگے ہی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کی سوچ شروع ہوتی ہے آج ہم آپ کو آئی ایس آئی کے پانچ ایسے کارناموں کے بارے میں بتاتے ہیں جسے جاننا ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے ویڈیو میں جانے سے قبل ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے انیس سو ارتالیس میں قائم ہونے والے اس ادارے کے لیے تمام پاکستانیوں کے دلوں میں انتہائی احترام اور محبت پائی جاتی ہے اس ادارے کی کارکرتگی پر پاکستانی ہمیشہ سے نازہ رہے ہیں اس ادارے کے قیام سے اب تک اس نے کئی مارکو میں اپنا لوہا منوایا ہے آئی ایس آئی کی کارناموں کی فیرش پر نظر ڈالیں تو یہ ایک طویل فیرش بنتی ہے مگر آج ہم آپ کو آئی ایس آئی کے ان پانچ کارناموں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی دنیا متعرف ہے اگرچہ افغانستان پر سویت یونین کی چڑھائی کے موقع پر پاکستانی رد عمل کے طور پر پاکستانی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تاہم اگر اس وقت کے نتائج کو مد نظر رکھا جائے جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اور اصل مقصد تھا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی ایس آئی کی کاوش ہوتے پاکستان اپنے مقاسد کے اصول میں کامیاب رہا ہے اس وقت پاکستان کا بنیادی مقصد پاکستان سے ملحق افغانستان سے سویت فوجوں کا انخلا تھا یہ آئی ایس آئی ہی تھی جس نے افغانیوں کو متحید کیا انہیں تربیت فرام کی تاکہ وہ روسی قبضے سے جان چھڑا سکیں اور آئی ایس آئی اس مقصد میں کامیاب رہی کیونکہ اس نے روس کو افغانستان کا قبضہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا بعد ذہنہ آئی ایس آئی کی کوششوں کو زنگ آلودہ کرنے کے لیے انہیں دہشت کردی کی وجہ قرار دینے کی کوشش کی گئی لیکن وہ سیاسی حکومتوں کی ناکامی تھی اور سیاسی ناکامیوں کو کبھی بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر نہیں تھوپا جا سکتا نمبر دو وسیع پیمانے پر بھرتی اور تربیت آئی ایس آئی کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ اسے کئی بار دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی قرار دیا گیا ہے اس اعزاز کے حاصل ہونے میں آئی ایس آئی کی ایک یہ بھی کامیابی ہے کہ یہ ایجنسی دنیا کی دیگر ایجنسیوں کے مقابلے میں کم وسائل اور فنڈز کی حامل کی لیکن اس کے باوجود اس نے نہ صرف دنیا کا مقابلہ کیا بلکہ ٹاپ پر رہی اور اس کے ساتھ ساتھ خود تربیت دینے کی صلاحیت اور وسیع پیمانے پر بھرتی کرنے جیسی صلاحیتوں کا حاصول یقینی بنا کر اپنے وسائل میں تربیت اور بھرتیوں کو یقینی بنایا نمبر تین دنیا کی وسیع ترین ایک ست تیرانوے ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آنا آئی ایس آئی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں وسیع ترین نیٹور کی حامل خفیہ ایجنسی ہے اس کے ایجنس کی تعداد کے بارے میں عوامی طور پر کبھی نہیں بتایا گیا لیکن ماہرین اندازہ لگاتے ہیں اس کے پاس دس ہزار سے زائد ٹاپ سیکریٹ ایجنس موجود ہیں نمبر چار خفیہ ترین ایجنسی کامیابی وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کریں بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے سابق چیف نے اعتراف کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی کیجی بی تھی اور آئی ایس آئی ہے نمبر پانچ جہری اصاصوں کی حفاظت اگرچہ بہت سے لوگ جہری اصاصوں کے مخالف ہیں لیکن یہ آئی ایس آئی ہی ہے جس نے دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کے ناپاک ہاتھوں کو ہمارے ایٹمی اصاصوں سے روک رکھا ہے آئی ایس آئی ہی ہے جو ایسے کسی بھی سازش کو وقت سے پہلے ناکام بنا دیتی ہے جو ہمارے جہری اصاصوں کو نقصان پہنچانے کیلئے کی جاتی ہیں آج تک کوئی بھی پاکستانی جہری اصاصوں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا آئی ایس آئی کی اس کامیابی پر ہر پاکستانی نازہ ہے تو ہر دشمن وطن پشیمہ ہے آئی ایس آئی پاکستان کا فقر ہے اور پاکستان کی سلامتی میں آئی ایس آئی کی بہت سی قربانیاں ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں قصہ شیئر کرنا مت بھولیے